مرحبا مرحبا آبادے مصطفیٰ مرحبا مرحبا مشن بردان جلوس ہے اور جن لوگوں نے ابھی تک مشان حاصل نہیں کی بائیس ٹال پر مشان تستیاب ہیں کیونکہ مغرب کے فوراں بعد ہمارا جلوس روانہ ہو جائے الحمدللہ الحمدللہ حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبی من بعده وعلى آلہ وصحبه وازباته وعطرته وبعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرهم بأیام اللہ صدق اللہ للعظیم وبلغنا رسوله النبی الأبین الأمین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنْ مُسَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة والسلام علیك سیدی يا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ سَيِّدِي يا حبیب الله صلى الله عليه وسلم قابلِ مبارک بعد ہیں اہلِ برمنگم کے اہلِ سنت اور بالخصوص سرکارِ دو عالم صلى الله عليه وسلم کے فیضانِ نبوت سے سرشار ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اور مختلف اکنافِ عالم سے تشریف لائے ہر سنی مسلمان آج نور ٹی وی کے زیر احتمام اور اس محیوب دین صدیقیہ سنٹر کے سائے پھلے ذلِ عاطفت آج اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنے ہم کھڑے ہیں قابلِ صدحسین قابلِ مبارک بعد وہ ذاتِ والا صفات ہے جنہیں دنیا پیلے طریقت رہبرِ شریعت چراغِ سلسلے خانوادِ نقشبندیت حضرتِ علامہ مولانا الحاج الشاہ محمد پیر علیہ الدین صدیقی حفظ اللہ تعالی ورعا کہ نامِ نامی اسمِ غرامی سے جانتی اور بہچانتی مجھے جو وقت حاصل آیا ہے میں اپنی گفتگو کو اس پر بڑی تیزی سے سمیٹھوں گا پوری توجہ کے ساتھ پوری یکسوئی اور پوری محبت سے بیٹھیں گے کیونکہ میرے بعد علماء کرام کے نورانی جلبوں کو بھی دیکھنا ہے اور ان کے نورانی خطبوں کو بھی سمیٹھنا ہے رب تعالی کے ارشاد ہے اے محبوب انہیں اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ کیا یاد دلاؤ اللہ کے دنوں کو وذکر ہوں بی ایام اللہ اے میرے پیارے صرف اپنوں کو نہیں ان کو بھی یاد دلاؤ سمی اللہ ضرورت پڑے تو بگروہد خیبرو خندب میں تربات چلا کے یاد دلاؤ اور ضرورت پڑے تو کبھی شعبِ عبیدالی پہ پیٹ پر پتھر بان کے یاد دلاؤ سمی اللہ یہ یاد دلانا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے جو سنتِ الٰہیہ قرآن کی آیاتِ بینات شاہدِ عدل ہیں گوان اٹھا کر دیکھ لو محبت سے چوم کے پڑھوں گے تو سینہ مدینہ بن جائے گا چاہے وہ حضرتِ آدم کی ذات یا جنابِ نُح نجی اللہ حضرتِ عبراہیم خلیل اللہ یا جنابِ اسماعیل طبیح اللہ حضرتِ دعوت خلیفت اللہ یا جنابِ موسیٰ کلیم اللہ یا حضرتِ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سب کے دنوں کو اللہ نے یاد دلایا ہے قرآن یہ بات چھپی نہیں لوگوں کے دلوں میں شپی ہوئی ہے اور اسی شپی ہے کہ بڑے سے بڑے ربر سے بھی مٹایا نہیں جائے یومِ آشورہ ہے کہ ہم یومِ آشورہ کیوں مناتے ہیں What is the significance of this particular day اس دن کی اہمیت کیا ہے اسلام میں اس کی حیثیتِ غرفی کیا ہے تو احادثِ نبوییہ شریفہ رہنمائی کرے گی کہ یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو منایا اسی دن اللہ نے اپنے کرمِ خاص سے اپنے شاہرِ خدرت کا اظہار کرتے ہوئے جو اپنے نور کو مانزِ وجود بخشا اسی دن اللہ نے جنابِ دعوت کی توبہ حضرتِ آدم کی توبہ قبول کی اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرتِ نوح کی کشتی کو جھولی کی بہار کا منزل دے گی اسی دن اللہ نے جنابِ اسمائیل زمیح اللہ کو پرتوِ نورِ محمدی کی بشارت دیتے ہوئے چھوری سے بچا لی گئی اسی دن اللہ تعالیٰ نے جنابِ ایوب کے صبر کی میراج کروا دی اسی یومِ اشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرتِ یاقوب کو قرب سے آزادی دے گا دی انہیں یوسف سے ملاقات کروا دی وہ یومِ اشورہ میں بہت مختصر سے وقت میں بڑی تیزی سے آگے بڑھا ہوں جو جنابِ آدم کی یادگار ہو حضرتِ نوح کے کمالِ شکر کی یادگار ہو جنابِ دعوت کی قوت کی یادگار ہو حضرتِ سلیمان کی بادشاہت کی یادگار ہو جنابِ ایوب کے صبر کی یادگار ہو جنابِ یاقوب کی عظم و استقلال کی یادگار ہو حضرتِ ابراہیم کے کمالِ خلق کی یادگار ہو جنابِ اسمائیل کے زبہ و عیسار کی یادگار ہو جنابِ موسیٰ کی قومِ فیرون سے نجات کی یادگار ہو حضرتِ عیسیٰ کی کمالِ روحانیت کی یادگار ہو اے نبی کے نام پر اپنے سینے کو مدینہ بنانے والے سنیوں موقع پڑے تو اے وانے بادل میں جا کر سینہ تان کے کہہ دینا کہ نادانوں جب تمام نبیوں کی یادگار میں ہم روزہ رکھتے ہیں اور وہ افضل ریام بن سکتا ہے تو پھر وہ دن جس دن مصطفیٰ جانے رحمت کی آمد ہوئی وہ دویا رہا 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 یہ بفتگو کو سنے بڑا کم ہے حضرت آدم کا دن ہے اسی لئے اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ آدم دے ہیں یہ نوح دے ہیں یہ دعود دے ہیں یہ جناب سلیمان کا دن ہے اور بارہ ربی لوگل کون سے دن ہے میرے آخاں کا دن ہے میرے بولا کا دن ہے میرے مouہ کا دن ہے میرے ملیا کا دن ہے ہم بارہ ربی لوگل کا جنوس اسی لئے لیکھ آتے ہیں پوری شان سے کہ جب اللہ نے نبیوں کی یاد منانے کا ایسا احتمام کیا کہ قرآن کی آیاتِ بیلان ان ایام کے حدوں کو بیان کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھوں جتنا اہم دن ہے تو پھر ہمارے سینہ جو مدینہ بنا ہوا ہے وہ مصطفیٰ کا ذکر کیوں نہ کرے ہمارے یہ تصویر کا دوسرا روح دیکھیں تو دن اہم ہے کی نہیں ہوں میں آشان بلکل بکی بات ہے نا اب تصور میں ڈوب کے سنیے گا جب یہ دن اتنا ہم ہے کہ اس دن اللہ نے دنیا بنائی اس دن جنابِ آدم کو بنایا تمام نبیین کو بنایا اس دن کسی کی توبہ خبول ہوئی کسی کی مراتات کرائی گئی کسی کو نجات دی دائی گئی جب یہ دن اتنا ہسٹوریکل ہے تو پھر اس دن اپنے محبوب پر جو نہیں پیدا کی جس دن حضور پیدا ہوئے وہ دن رومِ آشورہ کا دن نہیں جس تاریخ میں پیدا ہوئے وہ تاریخ یومِ آشورہ کی نہیں حق تو یہ ہے کہ وہ مہینہ بھی محرم کا نہیں رومِ آشورہ کا مکہ کیا وہ دن جس دن عرشِ الٰہی سے زمین پر پہلی بار بارش ہوئی ہو جب رحمتوں کی بارش مکہ کی گلی میں پڑھنے لگی تو وہ دن یومِ آشورہ نہیں بارہ رومِ آشورہ جمعہ سکت الائیام ہے مگر جس دن حضور پیدا ہوئے وہ دن جمعہ نہیں دو شمبہ پیر کا دن پیروں کا پیر آ رہا ہے پیر کے دن جس مہینے حضور تشریف لائے وہ محرم کا نہیں ربی الانگل کا مہینہ راز کیا ہے اگر تم میں کیا جواب دوں گا تم کیا جواب دوگے یہ دنیا کیا جواب دے گی اس سینے سے پوچھو جو مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ جواب دے گا کہ سنو یومِ آشورہ جو چاہوں گا اس جملے پہ اللہ کہے سب کے حوالے ہو جائے یومِ آشورہ کا تعلق نبیین سے ہے کس سے ہے نبیین سے یومِ آشورہ کا تعلق زمین عرش فرش کائنات کرسی لوح و قلم کی تعمیر و تخلیق سے ہے مگر بارہ ربی الول کا تعلق تعمیر سے نہیں راز یہ ہے کہ یومِ آشورہ کا تعلق دنیا کے بنانے سے ہے اور بارہ ربی الول کو وہ آیا ہے جس کے صدقے میں دنیا بنی جائے اللہ یہ ہم لوگ ہمیں مشل بردار کیا اپنے ہاتھوں پر اگر چراغ جلا کر کے چلو تو بھی کم لے یہ بہت دن ہے میرے دوستوں کی یہ دن نہ ہوتا تو ہمیں دنوں کی زیارت نظیم نہ دیں یہ بہت مہینہ ہے ربی الول کے مہینہ نہ ہوتا تو ہمیں کوئی مہینہ نہ ملتا اور جب مہینہ نہ ملتا کرتے بہت مہینہ